بادامی دودھ بنانے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے آپ نے پہلے ایک کپ بادام لے لینے ہیں ان کو کسی گرم پانی میں ڈال کے اچھی رنس کے چھلکے اتار لیں جب آپ سارے کے سارے چھلکے اس کے اتار لیں گے تو آپ نے ایک جگ کے اندر جو ہے اپنے بادام ایٹ کر دینے ہیں ٹھیک ہے بادام ایٹ کرنے کے بعد اس میں تین سے چار عدد آپ چھوٹی الائچی ڈالیں گے ایک کپ دودھ ڈال کے اس کو بہت اچھے تک سے گرانڈ کر لیں جب یہ بہت اچھے تک سے گرانڈ ہو جائے گا یہیں پہ ہی آپ پہ باقی دودھ اس میں میکس کر لیں گے یعنی کہ ایک گلاس آپ دودھ اور ایٹ کریں گے پانی ڈالنا چاہے تو اب اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو ایک گلاس دودھ آپ اس پہ مزید ایٹ کریں گے جتنا بھی آپ کو دودھ آویر بلچ ہے آپ وہ سارا کا سارا دودھ اس میں آپ ڈالیں گے اور ساتھ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ہم آکے چینی کے بجائے جو ہے ہم یہاں پہ کھوئے کا استعمال کریں گے تھوڑا سا کھویا آپ اس پہ لے سکتے ہیں اگر آپ وہ کھویا نہیں پسند تو آپ یہاں پہ برفی بھی ایک دو سلائس جو ہیں وہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن وہ اپنے تیس کے ساتھ سے صرف ایک یا دو چمچ ہی ڈالیں گے بہت زیادہ آپ نہیں ڈالیں گے اگر آپ اس کھویا یا اس کے علاوہ برفی دونوں ہی موجود نہیں ہیں تو آپ سوکا دو جو ہے وہ بھی اس میں ایک پیکٹ ایٹ کر سکتے ہیں ان سب کو دوبارہ سے بہت اچھے طریقے سے گرانڈ کریں جب یہ گرانڈ ہو جائے گا تو دوسری جانب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مزید دس پارہ بادام لینے ہیں ان کو بھگو کے دھو لینا ہے اور ان کو سب کو چھوٹے چھوٹا کر کے کٹ کر لینا ہے جب آپ ان سب کو بہت چھوٹا کر کے کٹ کر لیں گے اور اس کیج پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ کٹے ہوئے جو بادام ہیں اپنے اس دودھ میں ایٹ کیجئے اور گلاس میں ڈال کے سرف کیجئے لیجئے تیار ہے آپ کا بادامی دودھ چینی آپ اپنے ہرپیٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو بادامی دودھ آپ کا تیار ہے